اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج بات کرتے ہیں کہ خاص اور عام لوگ انبیاء اکرام، اولیاء اکرام، مومنین اور مسلمین ہر ایک کا اللہ پاک نے علیدہ درجہ قرآن پاک میں بھی اور دین میں بھی بیان فرمایا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے ہیں، ولی ہمارے جیسے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں سورت زمر آیت نمبر انتیس فرمان باری تالہ درب اللہم مسلا رجولا فیہی شرکاو متشاکیسونا وراجولا سلاما لی راجولی حل یستویانی مسلا الحمدللہ بل اکسرهم لا یعلمون اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص میں کئی آدمی شریک ہیں مختلف مزاج کے اور ایک آدمی پورے کا پورا ایک شخص کا غلام ہے بھلا دونوں کی حالت برابر ہے نہیں الحمدللہ مگر یہ اکثر لوگ نہیں جانتے کیونکہ تمام نبی سردار انبیاء کی برابری نہیں کر سکتے تمام صحابی ایک نبی کی برابری نہیں کر سکتے اور تمام طابع ایک اسحابی کی برابری نہیں کر سکتے تمام طبع طابعین ایک طابع کی برابری نہیں کر سکتے اور تمام عام لوگ ایک خاص ولی کی برابری نہیں کر سکتے مطلب یہ کہ ایک شخص ایک شخصیت ہے پوری اس میں کئی آدمی شریک ہو سکتے ہیں لیکن وہ عام آدمی ہیں اور ایک خاص شخصیت کبھی ایک آدمی کی غلام نہیں ہو سکتی آدمی کثیر ایک شخصیت کے غلام ہو سکتے ہیں سب برابر نہیں ہیں سب برابر نہیں ہے